موسیقی ہریانہ میں ملی ہے دیش بھر کے کاریکرتاؤں کے من میں ہریانہ کے کاریکرتاؤں کا ستھان اونچا کر دیا ہے چلی آگے دیکھتے ہیں مکھیا مندری منہور لال خٹر نے اپنے سمبودھن میں کیا کہا موسیقی اور آج کا یہ کاریکرام کاریکرتاؤں کو سمر پیتا ہے لگ لگ تیرا چودہ پردیشوں میں میرا گلوں میں جنا نشار یہ میرے کاریکرام ہوئے ہیں اور یہ سب کاریکرام بڑے ابھی ہوتھ کرنے والے ہیں اس کاریکرتاؤں کے پرتی نتمس تک ہونے کا من کرتا ہے ہمیں تو جس کاریکرتاؤں نے ایک ایک ہوتھ پر جاتا ہے اور ہوتھ کے بھی آگے کئی کئی حصے بنا کر ایک ایک بننے کے گوٹس کو سمپر کرنے کا دائی تو ہمارے بننا پروکھ لے لیا اور جس پرکار کیا بھوک کو جیت ہریانہ میں کر کے دکھائی ہے کیونکہ دس میں سے دس سیٹیں جیتی ہیں اتنا ہی پردام نہیں ہے بلکہ جتنے بڑے مارجن سے جیتی ہیں اس مارجنے تو وہ دیشور میں ہریانہ بھی کوئی بانتا ہے جب بھارجنتہ پارٹی کے کاریکرتاؤں ہیں اس کو دیشور کے لوگوں کے من میں دیشور کے بھارجنتہ پارٹی کے اندھے نیتاؤں درکتاؤں کے من میں ہریانہ کا سنا بڑا موچہ کیا ہے بڑا موچہ سان کر دیا ہے کیونکہ یہ مارجن دیکھئے یہاں کا مارجن بھی مجھے لکھتا ہے چار تین لاکھ پچاسی ہزار کا مارجن چار لاکھ اور ہماری پروز کیسے کرنا لوگ سوا کا ہے جب میں وہاں جاتا تھا تو اتار کرتا کہتے تھے ہم پانچ لاکھ کے مارجن سے جیتیں گے مجھے بھی کئی بار رشواس نہیں ہوتا تھا کہ پانچ لاکھ کا مارجن کیسے آئے جا لیکن ہم کو معلوم ہے کہ چھے لاکھ اور کتنا چھپن ہزار چھے لاکھ چھپن ہزار چھے لاکھ چھپن ہزار چھے لاکھ چھپن ہزار کا مارجن آیا چھے لاکھ سے اوپر دیش بھر میں تیول چار سوٹوں کا مارجن ہے جس میں سے مترو دو ہریانہ کی ہیں دو باقی سب پردشوں کی چھے چھے اس نے کرنا ہے اس کے بعد اب یہ اتنا بڑا مارجن جو آیا یہ کمان ہمارے ان نیچے اکائی کے اوپر سارے سسٹم کو سنجو کر کے بیٹھے تھے جب جناب پراروں کو ہوا تو ہم نے ایک نعرہ دیا تھا میرا بود کیا سب سے مضبوط میرا بود سب سے مضبوط یہ نعرہ ہم دے کر کے چلے ایک نئی ہوجنا شروع ہوئی جس میں کہا کہ بود کب مضبوط ہوگا جب بود کے اندر ووٹرلسٹ کے دس بارہ پندہ سوڑہ پندے ہیں تو ایک ایک پندہ سمال لو اور پندہ سمال کر کے پندہ پرموک یہ اپنی طاقت لگا ہے تو جو مائکرو مینیجمنٹ جس کو کہتے ہیں سوک شمپ بندن وہ ہم نے اس پردیش میں کر کے دکھایا اور اب من کرتا ہے کہنے کے لیے کہنے کے لیے من کرتا ہے کہ میرا پندہ سب سے چکننا یعنی ہماری جو چوک سی چکننا پند یہاں کا ریکارڈ تو میں نے نہیں لیا گھر میں دو دن پہلے بروگرام کے دلے میں وہاں بارہ بودوں کا بود پرموکوں کا پرچے کر آیا گیا جس میں تین بود ایسے تھے بیتروب چتنے ووٹ پور ہوئے اس کا اٹھانویں پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ پر یہ بھارت زندہ پارٹی کو ووٹ ملا اس برکار کا اٹھانویں پر جسے پورے دیش میں تھا ہریانہ میں تھا ایسا اس بار لگا جسے ایک ووٹ بنا ہے جنتہ آگے آگے ہے باکی سب پیچھے پیچھے تو جنتہ کو ووٹ کی مشین پر لاکر ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے ادھننگلیاں ہیں بسہنشلیاں ہیں ہماری کارکتہ کا مانس یہ باکی سب پارٹیوں کے مانس سے الگ ہے بھترو باکی سب پارٹیوں میں یہ سب کارکتہ جب ان کی جیت ہوتی ہے تب بھی لڑتے پھرتے ہیں جیت کا شرے لڑے دور پھرتے ہیں ہار ہوتی ہے تب بھی صرف ٹھول کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاب مقدمے باجی کرتے ہیں نہ ان کو جیت بچتی ہے نہ ان کو ہار سینڈ ہوتی ہے ہمارا کارکتہ جیت کے شرے میں بھی اپنا سنپلن بڑا کرتا ہے ایک خوش ہونے کی بات سوڑھا لیکھ ہے لیکن خوشی میں آپ ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے کہ بکشی نیتا تھارنے کے بعد آپ ملیادت بھاشاؤں کا پریوک کرنے لگے ہیں اُلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو سنپلن نہیں کھوڑا ہے اپنی بھاشاؤں پر ملیادت بڑا کر رکھنے ہیں اور خاص کر کے یہ جو اگلے تین مہینے کا سمائے ہیں ہمیں بکشی پارٹیوں میں مخصائیں گے وہ میں کوئی تکلیف دینے کے لیے کچھ بات کہیں گے تارا ہمارا نیتا ہمارا کارکتا اُنسوا جائے وہ ہمارے خلاف سب پرکار کے شرمت رچیں گے توڑ پھوڑ کی راجنیتی کرنے میں وہ ماہر لوگ ہر پرکار کا موقع ڈھوڑیں گے کہ کوئی بھارتے دیندہ پارٹی کی کمی مل جائے میتے ہیں اچھے بات ہم کو بڑھائے رکھنے کے لیے کوئی موقع ہم کو آگے آنے والے تین مہینے میں ایک بھی نہیں دینا جس کے قارن سے ان کو کچھ کہنے کا یعصر ملے ہم لوگوں نے اگلا ٹارگٹ بھی سپس کر دیا ہے جیسے اس بار دس کی دس ہیٹیں انہیں جیتی ہیں اگلی بار یہ جو لوگ سوا وزان سوا کا چناؤ آئے گا اس میں اپنا مشن رکھا ہم نے مشن سیونٹی پائیو پلس مشن سیونٹی پائیو پلس پچھتر سیٹیں یہ بات جنتہ پائٹی کے کھاکے میں ڈیارٹی ہیں اور نشدروں سے جنتہ کا جو ان کو پیار ملا ہے لگاتار جس پرکار سے جنتہ ہمارے کارکموں سے ہماری کارے پندتی سے ہماری نیتیوں سے جس پرکار سے وہ سہمتی رکھتی ہے اس کے ساتھ تشتہ ان کو اپنا بھلا لگتا ہے کہ جنتہ کا ہمارا بھلا اس میں سے ہونے والا ہے جیسے ہم نے لگاتار ساڑھے چار سال چناؤ چاہے وہ پریدابان نگر نگم کا ہو گروگرام نگر نگم کا ہو پنچائے کے دیرہ پرشد اب نگر پرشدوں کا چناؤ بعد میں پانچ نگر نگم کا ڈائریکٹس چناؤ اور پر جیند کا چناؤ اور اب لوگ سوا کا چناؤ انصاف چناؤ میں لگاتا ہے ہماری جیت ہماری جو ڈرام بڑا ہے جنتہ اسی پرکار کا پیار ہم کو آگے آگے دھان سوا میں چناؤ جانے والی ہے اور یہ 75 پلس کا جو مشن ہمارا ہے یہ آپ لوگ کے مادم سے جنتہ کے پاس جا سکتے پڑا کرنے کا لقش ہمیں رکھا ہے میں عمید کرتا ہوں آج اس میں باقی خبریں آیں گی بجیتری دیرمہ تو ہو گیا کرو لے لو بولو بولو اشوک اروڑا یہاں سے بجی پی کے سمپرک میں ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مجھے خبر یہ ملی ہے کہ وہ راستی اپاددیکش ہو گئے اپنی پارٹی میں سر نمسکار اس کے لئے کرک شیطر سے کلتار سنگھ کی ریپورٹ تازہ اپ ڈیٹس کے لئے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں